بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایکسلنس آن لائن ایڈوکیشن فزکس کی کلاس میں خوش آمدید فزکس میں چپٹر نمبر ٹویل جس کا نام ہے الیکٹرو اسٹیڈکس اس چپٹر میں ہم نے گوس لوگ کو پڑھاتا اور تھوڑا سا اگر ہم پیچھے سے ریپیٹ کریں تو ہم الیکٹرک فلکس کے ٹاپک پڑھتے ہیں ایکچول میں یہ سارا الیکٹرک فلکس کا ٹاپک ہے الیکٹرک فلکس کے ہم ٹاپک پڑھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا الیکٹرک فلکس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک فیلڈ میں آپ ایک ایریا لینے اس ایریا میں سے جتنی الیکٹرک لائنز اور پورس گزر رہی ہوں گی اس کو آپ الیکٹرک فلکس کہتے ہیں اس الیکٹرک فلکس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری فیلڈ سٹرونگ ہے یا ویک ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس اس ایریا میں سے زیادہ لائنز گزر رہی ہوں گی تو ہم مانیں گے کہ جی اس جگہ فیلڈ زیادہ سٹرونگ ہے اور اگر کم لائنز گزر رہی ہوں گی تو ہم مانیں گے کہ اس جگہ پر فیلڈ جو ہے وہ کم ہے الیکٹرک لائنز آف فورس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس سے پہلے کے ٹاپک پر بتایا تھا کہ یہ ایک لحاظ سے جو ہماری فیلڈ کی فورسیز ہوتی ہیں ان کو ڈینوٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے بعد الیکٹرک فلکس کا فارمولا ہم نے دیکھا ڈیلٹا فائسے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس کا فارمولا ہے ڈیلٹا اے یعنی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ملٹیپلای بائی ایریہ اب چونکہ یہ دونوں ویکٹر ہوتی ہیں اور اس فلکس جو ہے وہ ایک سکیلر کوئنٹیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فلکس جو ہے وہ انٹینسٹی اور ایریہ کا ڈاٹ پرڈکٹ ہوتا ہے اس کا دوسرا فارمولا بھی آ جاتا ہے ہمارے سامنے ای اے قوس ٹیٹا پھر ہم نے یہ بھی بات کی فلکس میکسیمم کب ہوتا ہے فلکس زیرو کب ہوتا ہے پلٹ اور فلکس جو ہے وہ نیگیڈیف کب ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی تروڈل آؤٹ ورڈ فلکس تو این آئیسولیٹیڈ چارج یعنی اگر ہمارے پاس ایک چارج موجود ہے آئیسولیٹیڈ چارج کا مطلب ہے ایک روکا ہوا چارج سو اگر ہمارے پاس ایک isolated source charge موجود ہے اور اس نے ایک field بنائی ہوئی ہے سو اس field کا total outward flux کتنا ہوگا سو اس کو ہم نے drive کیا ہے اس کا formula ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہم نے جو isolated charge ہے اس کی field کو ایک spherical surface میں consider کیا یہ spherical surface close spherical surface میں ہم نے اس کو consider کیا پھر ہم نے اس pair کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی ہے اس طرح کا کہ ہر ٹکڑا تقریباً plane ہو گیا ہر ٹکڑے میں سے جو intensity کا vector ہے وہ جو ہے وہ area سے parallel ہے یعنی theta zero جاتا ہے اور ہر ٹکڑے میں سے جو electric field intensity ہے وہ constant same ہے تو پھر ہم نے مختلف pieces کے fluxes نکالے جی آپ کے سامنے جی flux one flux two flux three flux four چونکہ flux scalar quantity ہے تو تمام flux from add کر کے total flux حاصل کرتے ہیں intensity سیم ہوتی common area اور area plus ہو رہے ہیں جی اس کا مطلب ہوتا ہے some of all the area اور diagram کے مطابق اگر ہم سارے ٹکڑے کے area کو plus کریں تو واپس ایک square بن جاتا ہے سو اس square کا جو area ہوتا ہے وہ four pi r square ہوتا ہے ہم نے یہ area ڈالا intensity کی جگہ اس کا formula ڈالا اور یہ ہمارے پاس flux کا formula ڈیو ڈیوائیڈ بائی ایپسلون not یہ تھی ایک isolated charge اگر آپ کے پاس موجود ہے ایک لیکن اگر بہت سارے چارجز ہوں تو پھر آتا ہے gos law اور gos law کے مطابق اگر آپ کے پاس بہت سارے چارجز موجود ہیں ایک close surface کے اندر ایک close surface کے اندر بہت سارے چارجز موجود ہیں تو اس close surface کا جو total outward flux ہے وہ کتنا ہوگا جی total charges divided by epsilon not یعنی q divided by epsilon not یہاں پر یہ depend نہیں کرتا کہ آپ کے یہ جو charges ہیں یہ کس طرح distribute ہوئے میں یہاں پر یہ depend نہیں کرتا کہ جو آپ کی close surface آپ نے imagine کی گئی ہے وہ کس shape یا کس size میں ہے صرف دو چیزوں پر depend کرتی ہے ایک q اور ایک epsilon not یعنی total charges کتنا ہے آپ کے پاس اور اندر جو آپ کے پاس میڈیا میں وہ کونسا ہے اگر air ہے تو epsilon not ہو جائے گا اور اس کی value fix ہے اور اگر کوئی دوسرا میڈیا میں تو وہ اس کی value آجے گی یہ تجھی gos law اب اس کے بعد یہ میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں سمجھایا اب ہم نے gos law کی applications کرنی ہے لیکن اس سے پہلے درہ gos law کو verify کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم gos law کو verify کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی applications پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں verification of gos law statement بھی آتی ہے اور اس کو verify بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کی تین میں سے کوئی ایک application آتی ہے یہ ایک long question بنتا ہے so verification کرنے جا رہے ہیں جی ہم gos law کی دوبارہ سن لیے گا gos law کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ تین چار چار چارجس لے لیتا ہوں q1 q2 q3 q4 یہ چار چارجس میں لے لیتا ہوں اور اس کے around میں ایک کو کسی بھی shape کی ایک field consider کر لیتا ہوں کسی بھی shape so اب اس shape یہ جو آپ کے پاس میں نے field consider کی ہے یہ جو close surface میں نے بنایا ہے جس کے اندر یہ چاروں charges آ رہے ہیں سو اس charges میں سے جو total flux گزر رہا ہوگا سر یعنی کہ electric lines اور پور سے ایسے گزر رہی ہوں گی سارے charges میں سے نکل نکل کے اس surface کو cross کر رہی ہوں گی سو جو total flux آئے گا آپ کے پاس اس کو ہم کہیں گے ڈیلٹا five اور وہ اس close surface کا جو total flux ہوگا وہ کتنا ہوگا q divided by epsilon not یعنی یہ تمام charges کو ہم پلس کر دیں تو یہ ہو جائے گا total charge اور divide کر دیں اگر ہم نے اندر air رکھی ہوئی ہے تو اے ایپسیلون نوٹ سے تو آپ کو بتا جائے گا کہ اس close surface کا total outward flux کتنا ہے یعنی کہ flux آپ کو بتا چکہ ہم total lines of force کتنی گزر رہی ہیں پر unit area تو یہ ہوتا ہے جی اس میں آپ کو گوسلو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے چار charges ہیں یہ کس طرح distribute ہوئے ہیں یہ کناروں پر موجود ہیں یا بیچ پر موجود ہیں یا ایک لائن میں ہے یا circular form میں ہے ان کی distribution جو ہے وہ effect نہیں ڈالتی flux پر نہ ہی اس بات پر جو ہے flux جو ہے وہ change ہوگا کہ آپ نے یہ جو surface consider کی ہے یہ کس shape کی ہے اس کا size کیا ہے اگر آپ یہ چاروں charges کے around اگر آپ ایسی چکور field consider کرنے تب بھی flux اتنا ہی رہے گا field کا یہ جو آپ نے close surface بنائی ہے charges کے around یہ surface کس shape کی ہے کس size کی ہے یا یہ جو charges ہیں میں کس طرح distribute ہوئے ہیں ان سب چیزوں پر total flux depend نہیں کرتا total flux بس صرف اس formula کے مطابق دو چیزوں پر depend کرتا ہے total charges implose کتنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے medium کون سا ہے آپ کو یہ ہوتا ہے جی gos law اور اب ہم نے اس gos law کو verify کرنا ہے جی اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم charges لے لیتے ہیں سب سے پہلے اس ڈائیگرام کو مٹا دیتے ہیں gos law کو verify کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ charges consider کر لیتے ہیں کتنے بھی charges لینے چاہے آپ کی مرضی ہے میں چار charges لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی چار ایک یہ ہو گیا جی q1 ایک یہ لے لیتے ہیں جی q2 ایک اس کو لے لیتے ہیں جی آگیا q3 چلیں تین charges میں consider کر لیتا ہوں یہ تین charges ہیں میرے پاس i have three charges q1 q2 q3 جب آپ پیپروں میں کرو گے تو آپ یہ تعداد نہیں بتاؤ گے آپ ہوگے انفائنائٹ charges q1 q2 q3 q3 qn ٹھیک ہے جی تو ہم نے تین charges لے لیتے ہیں اور اب ہم اس کے around ایک کسی بھی shape میں چلیں جی اس shape میں ہم نے ایک فیلڈ کنسیڈر کر لی اس shape میں ہم نے ایک فیلڈ کنسیڈر کر لی ہے جی یعنی ہم صرف اس shape کی بات کر رہا ہے فیلڈ تو اس سے آگے بھی ہو سکتی ہے ہم اس ہم نے ان charges کے around ایک shape ڈیزائن کر لیا اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس اس میں سے flux کتنا پاس آؤٹ ہوگا ہوگا یعنی اس پورے جو shape میں نے آپ کے سامنے ڈراغ کیا اس میں سے کتنی الیکٹر لائنز آپ پورس گزر رہی ہوں گی اس کو آپ ہوگے میں یہاں پہ بنا کے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ shape میں سے کتنی لائنز گزر رہی ہوں گی اس میں اوپر بنا یہ سب پورے پورے shape میں سے گزر رہی ہوں گی تو یہ ہو جائے گا جی total flux total flux ہمیں دیکھنا ہے جی کتنا ہوتا ہے according to gos log q upon epsilon not ہونا چاہیے میرے پاس تین charges ہیں اور میں نے ان charges کے around ایک random shape کا ایک فیلڈ ایک رینڈم shape کا میں نے جو ایک فیلڈ consider کر لی ہے اور میں نے ان تینوں charges کو ان کے اندر رکھنا ہے اب میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ میری surface میں سے total outward flux کتنا ہوگا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی سب سے پہلے charge one consider کر لیتے ہیں q1 اور consider کرتے ہیں جی suppose کرتے ہیں کہ اس کے around اگر یہ جو چارج مہنے اس کے around جو ہے وہ suppose کرنے اس فیریکل فیلڈ بنا لیتا ہوں میں ایک اس فیر consider کر لیتا ہوں یہ دیکھا ایک اس فیر consider کر لیا ٹھیک ہے جی اب اس charge one میں سے جتنی بھی electric lines of force گزر رہی ہوں گی وہ پہلے تو اس اس فیر کو cross کریں گی اور پھر آخر میں جا کے وہ میری اس پہلی والی surface کو cross کریں گی ایسا ہی ہوگا نا مامنا میں نے charge one کے around ایک اس فیر consider کر لیا اب charge one سے جتنی بھی electric lines of force گزریں گی پہلے تو میری وہ یہ اس surface کو cross کریں گی s1 کو اور پھر ultimately اس final surface کو cross کریں گی s2 کو ظاہر بات ہے q1 میں سے اگر suppose کریں سو electric lines of force نکلتی ہیں so وہ سو کی سو s1 کو cross کریں گی اور پھر وہ سو کی سو s2 کو cross کریں گی سو اگر s1 کا جو بھی total flux ہوگا وہی s2 میں سے گزر رہا ہوگا ٹھیک ہے نا ہی بات ہے سو یہاں سے سو lines گزرتی ہیں suppose کریں یہ line یہاں سے بھی cross کرے گی یہاں سے line نکلتی ہے تو وہ آپ کی دوسری surface یعنی کہ s21 میں سے جتنی بھی electric lines of force نکلیں گی وہ s1 کو cross کر کے پھر وہ s2 کو cross کریں گی سو ہم نے پہلے چارج کو consider کیا جی اور چارج ون چارج ون پہلے چارج پہم کنسیڈر کریں اب چارج ون کا جو total outward flux ہوگا وہ ہم نے ابھی اوپر میں آپ کو بیٹ بھی کروائے گا تھا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ چیز یہ والا یہ کہ اگر ہمارے پر ایک isolated charge ہوتا ہے اور اس کے اراؤنڈ ایک سفیریکل شیپ میں میں فیل کنسیڈر کرتا ہوں ابھی total outward flux کتنا ہوتا ہے اس square کا کیو اپون ایپسیلون ناوٹ ٹھیک ہے سو میں نے q1 کے اراؤنڈ جو فیل کنسیڈر جو شیپ کنسیڈر کیا وہ سفیریکل شیپ ہے لہذا q1 کی وجہ سے جو flux بنے گا ایپسیلون ناوٹ ٹھیک ہے میں نے تین charge کنسیڈر کی ہیں ابھی دو کو تو بھول جائے پہلے چارج کو لیں میں نے اس پہلے چارج کے اراؤنڈ ایک سفیر کنسیڈر کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک سفیر ہوتا ہے شیپ سینٹر میں چارج پایا جاتا ہے تو اس سفیر کا total outward flux کتنا ہوگا یہ لکھا ڈیو اپ آن ایپسیلون ناوٹ اب ظاہر بات ہے اس میں سے جتنا flux نکلے گا جتنی لائنز نکلیں گی وہ ultimately آپ کے اس s2 کو cross کریں ہی similarly اب آپ q2 کے اراؤنڈ بھی یہی کنسیڈر کریں کہ q2 کے اراؤنڈ بھی ایک سفیر بنا لیا ہم نے دیگے جی اور اس کا بھی اس کا جو total flux ہوگا وہ کتنا ہوگا اس کم کہیں گے delta 52 اور وہ کتنا ہوگا q2 divided by ایپسیلون ناوٹ اب اس میں سے بھی جتنی الیکٹر لائنز اور فورس گزیں گی وہ بھی آپ کے اس جو پہلا شیپ ہے بڑا والا شیپ ہے اس کو cross کریں گی سیم رہے گا جن دونوں کا بھی similarly q3 سے بھی آپ نے یہی کرنا ہے جی تو q3 پر اگر آپ سفیر کنسیڈر کریں گے سو اس سفیر کا total outward flux کتنا ہوگا ڈیلٹا 53 equal to q3 divided by ایپسیلون ناوٹ تو یہ تینوں چارجز کے اراؤنڈ میں نے جو اس فیر کنسیڈر کی ہیں یہ ان تینوں اس فیر کا total outward flux ہو گیا اب ظاہر بات ہے یہاں سے سپوس کریں سو لائنز گزری یہاں سے پچاس لائنز نکلی یہاں سے سائٹ لائنز گزری تو یہ ساری کی ساری آپ کے اس فائنل شیپ کو cross کریں گی اور فائنل شیپ پر سے total lines of force کتنی گزر رہی ہوں گی ان تینوں کو ایڈ کرلو گے آپ تینوں کے flux کو ایڈ کرلو گے سو ہمارے پاس جو اصل شیپ جو ہم نے کنسیڈر کیا ہوئے اس پر total outward flux کتنا ہو جائے گا تینوں flux کو ہم ایڈ کر دے گے ڈیلٹا flux ون پلس ڈیلٹا flux ٹو پلس ڈیلٹا flux ٹھری ٹھیک ہے جی اب تینوں flux کی values ڈالیں تو یہ تھا آپ کے پاس q1 divided by ایپسیلون نوٹ پلس یہ تھا آپ کے پاس q2 divided by ایپسیلون نوٹ اور یہ تھا آپ کے پاس q3 divided by ایپسیلون نوٹ ٹھیک ہے جی تینوں flux کی values ڈال دیں آپ آپ نے اب آپ کیا کریں q common لے لیں sorry one upon ایپسیلون نوٹ common لے لیں ڈیلٹا پلس q2 plus q3 یہاں bracket کا مطلب ہوگی ہم تینوں charge اس کو ایڈ کر رہے ہیں تینوں charge اس کو ایڈ کر کے ہم کہہ دیتے ہیں یہ total charge ہو جائے گا और total charge को हम represent कर लेंगे q2 total outward flux कितना हो रहा है total charge divided by ایپسیلون نوٹ और यह आपका गॉस्लों है कि एक आप शेप consider करें उसका जो total outward flux होगा वो कितना होगा total charge इंक्नोस जितना charge होगा है वो डिवाइड़ बैए एक्सलों यहां पर यह गॉस्लों जो है वो verified हो जाता है तो यह गॉस्लों था और यह उसकी verification थी गॉस्लों के मताबिक अगर आपके पास बहुत सारे charges एक किसी भी shape के किसी भी shape की surface के अंदर इंक्नोस हुए में है तो उस shape का जो total outward flux है वो कितना बनेगा वो यह बनेगा चूँ डिवाइड़ बैए एक्सलों नॉट और हमने इसको verify भी कर लिया आपके सामने मैंने तीन चार्जिस लिए तीनों के अराउंड मैंने एक अजीब सा shape consider कर लिया और फिर मैंने तीनों का पहले individual flux निकाला और फिर मैंने देखा कि इनका जो individual flux है ultimately मेरे final shape को cross करेगा तो तीनों flux को मैंने add किया और equation आपके पास वही बन गई क्यों अपॉन एपसिलों नॉट तो यह हो गया boss law और उसकी verification अब हम boss law की application की बात करते हैं कल मैंने आपको आफ़ी जाते वे बताया था आशे बहुत सारे मामले होते हैं जिन में हमारे पास बहुत सारे Ent leve histor php जैसेigan ने क्रिए पर अगर आपके पास एक या फ़ॉर Ciao यह पतुच्यख लिए इस सुभ यह फैन पर अगरमें को coefficients پھر اس کے بعد اس چارڈ کو کولم لو کے ساتھ اس سے جوڑو کابل لمبا ہو جاتا ہے لیکن ہم گاؤس لو کی مدد سے ان ایسی سیٹویشن کو جن میں ہمارے پاس ملٹیپل چارڈیز انکلوڈ ہوتے ہیں گاؤس لو کی مدد سے ہم ان کو سالف کرتے ہیں تو تین کیسز ہم بسکس کریں گے جس میں پہلا کیس ہمارے پاس ہے فرس کیس کی آئے گی جی اس کے اندر ہم ایک سفیر کنسیڈر کریں گے یہ میں بنا ہے تو ایک سفیر کنسیڈر کریں گے جس کی سرپیس پر چارج ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے مختلف چارڈیز جو ہیں وہ اس کی SVPE ڈسٹریبیوٹ ہوادے ہیں ایسے اس یہاں پر یا رہا یا رہا ای Narr ای modification اگرہ ایسے ایک سفیر ہے جس کی اپس پر ایک سیملر سا چارج جانگی کے پوزیٹیو چارج ہے تو سارے پوزیٹیو اگر نیجیٹیو ہے تو سارے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے ضرورت اس کے اصداق میں نے انٹینسیٹی نکال لگا ہے سپوز کریں جی یہ پوائنٹ ہے بی پوائنٹ اس پوائنٹ پر مجھے انٹینسٹی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ انٹینسٹی یہاں پر کتنی ہوگی برائر بات ہے کولم لاؤس اگر آپ اس کو سالف کروگے تو یہ تو انپوسیبل لگ رہا ہے ایک ایک دو دو چارجز کر کے کیونکہ کولم لاؤ میں دو چارجز ہوتے ہیں کیو آن اور کیو دو اگر آپ نے یہاں کولم لاؤب لائے کرنا ہے تو دو دو چارجز کر کے سالف کروگے پھر جا کر پھر آپ فورس نکال پا ہوگے پھر آپ انٹینسٹی لمبی ہو جائے گی لیکن گوس لوگی مدد سے ہم اس پی پوائنٹ پر انٹینسٹی نکال لیں گے کہ پی پوائنٹ پر کیا انٹینسٹی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پہلا کیس ہے ہمارے پاس ایک چارجز فیر ہے جس کی سرفیس پر ہم نے یونیفارم چارجز ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں یونیفارم کا مطلب ہے کہ یہ تمام چارجز کی ویڈیو ایک ہی ہوگی اگر ایک چارج آپ کا دس کولم ہے تو باقی سارے بھی دس کولم ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے جی ہمارے پاس ایک یونیفارم سفیریکل چارج سفیر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ایک ایسا چارج ایک ایسا سفیر ہے جس کی سرفیس پر چارجز ہیں یہ سارے چارجز یونیفارم ہیں یہ میرے پاس ایک اوبجیکٹ ہے اور اس کے بہار آؤٹسائیڈ ایک پی پوائنٹ میں کنسیڈر کر رہا ہوں اس پی پوائنٹ پر مجھے انٹینسٹی معلوم کرنی ہے سو یہاں پر ہم کنسیڈر کرتے ہیں جی ہمارے پاس یہ جو چارجز سفیر ہے اس کا ریڈیس ہے ایک اور یہ جو پی پوائنٹ ہے یہ پی پوائنٹ ہمارے پاس سینٹر آف دی سفیر سے کتنے ڈسٹینس پر ہے آر یہ دو باتیں میں ڈسکس کر لیتا ہوں اس پیئر کا جو ریڈیس ہے وہ اے ہے ریڈیس آف اس پیئر میں کیا لے رہا ہوں جی اے لے رہا ہوں اور جو پی پوائنٹ ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے جی آر پر فاصلے پر ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی اب ہم اگین اب ہم اپلائے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی ایک سفیر اپلائے کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تو ایک سفیر بار بار نکلے آ رہا ہوں جو یہاں جو ہم کلوز سرفیس کنسیڈر کریں گے وہ سفیر کی صورت میں کنسیڈر کریں گے ایسے سفیر کی صورت میں کنسیڈر کر لیتا ہے اب یہ سفیر میرا تھوڑا عجیب ہو جائے گا آپ نے پر فیکسہ بنانا ہوگا یہ میں ایک سفیر کی صورت میں کنسیڈر کر لیا یہ میری سرفیس ہوگئی گوسین سرفیس اب اس کا آؤٹورٹ فلکس میں جانتا ہوں ٹوڈال آؤٹورٹ فلکس کتنا ہوگا اکارڈنگ تو گوس لوگ کیو اپون ایپسیلون نوٹ ٹھیک ہے نا اس کا ٹوڈال آؤٹورٹ فلکس جو ہوگا نا اس میں ٹوڈال آؤٹورٹ فلکس کتنا ہوگا اکارڈنگ تو گوس لوگ کیو اپون ایکت 종 اچھوات جو میں نے کیا کیا مہینے جو ہے ایک گوسین سرفیس کہتے ہیں اس کو یہ جو ہم کلوس سرفیس کنسیڈر کرتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں گوسین سرفیس ماہ نے ایک گوسین سرفیس لیے این دی فارم آف ایس فیہر ٹوڈال ش آفیس کنسیڈر کیا کش شکل علامہ اندر اندی فارم آجا فیال Xu bro�가 ایس آف ایسف�� BL ایک گول شیپ کی اس فیfrom آجا شکل میں میں سرپیس کنسیڈر کرنی ہے اب ہم کیا کریں گے جی یہاں پر دائر باتیں سرپیس میں ہر چارجز کی ویسے الگ الگ لائن ہوں گی تو یہ ہم وہی والا کام کریں گے جو ہم نے دو ایک دو ڈیریویشن پہلے کیا تھا اسی سفیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں گے دیوائیڈ کر دیں گے اس سفیر کو یہ والا سفیر جو ہے اس سفیر کو ڈیوائیڈ کر کے اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیں گے کہ ہر ٹکڑا پلین ہو جائے ہر ٹکڑے میں سے جو الیکٹرک فیڈ انٹینسیڈی ہے وہ سیمیلر ہوں ہر ٹکڑے کی الیکٹرک فیڈ انٹینسیڈی سیمیلر ہو اور ای اور ایک کا ڈائریکشن جو ہے وہ سیم ہو یعنی ٹیٹا زیرو ٹھیک ہے جی وہ ہی کنسیڈریشن کریں گے ہم ہم کیا کریں گے ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پورے سفیر کو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ انٹو سمال پیچیز چھوٹے 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 ٹکڑوں میں ہم نے اس گوسیان سرفیس کے ٹکڑے کر دیئے سچ دیکھ کہ جی ایک ٹھیڑا ہمارے پاس ڈیرو ہو جائے یعنی کہ یہ ٹکڑا کنسیڈر کر لو آپ یہ ٹکڑا کنسیڈر ٹکڑا کنسیڈر کر لو سو اس میں ایریہ یہ انٹینسیڈ کی ڈیریکشن ہوگی اور ایریہ جو ہے وہ پرپینڈگولر ہوتا ہے تو یہ ایریہ کی ڈیریکشن ہوگی ایسا ٹکڑا ہونا چاہیے تو ان میں ٹھیک ٹیٹا زیرو ہو جائے گا ہر ٹکڑا ٹھیک ٹکڑا میں ٹھیک 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 ٹکڑے کی سیم ہوگی کونسٹنٹ اگر ہم نکالیں گے تو پہلے ٹکڑے کا فلکس کیا ہو جائے گا فلکس ون ایک ورس ٹو ای ڈاٹ ڈیلٹا اے ون انٹینسٹی سی میں لیازہ ای رکھا ہے لیکن ایریا لگ لگ ہو سکتے ہیں کوئی چھوٹا ٹکڑا ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے تو اس لیے اے ون کرتی ہوں چونکہ یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس کا ہم ڈاٹ پروڈکٹ والا فارمولا لکھیں گے ای اے ون کاؤس ٹیٹا اور چونکہ ٹیٹا زیرو ہے اور کاؤس ٹیرو ون ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک یعنی پہلے پیچ پر ٹوٹل فلکس کتنا ہے ای ڈیلٹا اے ون یہ آپ کے پاس ایک پیچ کا فلکس آگیا سمیلرلی اگر آپ تمام پیچس کا فلکس نکالیں گے وہ یہ ہی ہوگا کیونکہ انٹینسٹی سیم رہے گی ٹیٹا بھی سیم رہے گا بھر یہ ایریا چینج ہوگا سو دوسرے پیچ کا جو فلکس ہوگا وہ کتنا ہوگا جی اس کا ہم ڈیلٹا فائے ٹو کہیں گے اور وہ کتنا ہوگا انٹینسٹی ڈیلٹا اے ٹو تیسرے پیچ کا فلکس کتنا ہوگا ڈیلٹا فائے ٹری ای ڈیلٹا اے ٹری اینڈ سو آن کتنے بھی پیچس ہیں وہ سب آپ لگا دیں اب ہم ہوئے کریں گے جی ٹوٹل فلکس نکالیں گے پورے سپیر میں سے ٹوٹل فلکس کتنا ہو جائے گا جی پلکس سکیلر کو انٹیٹی ہوتی ہے سارے فلکس کو آپ الجبرک ایڈ کرتے ہیں فلکس ون پلس ڈیلٹا فائے ٹو پلس ڈیلٹا فائے ٹری اینڈ سو آن ویلیوز ڈالتے ہیں جی پسٹ فلکس ہمارے پاس ڈیلٹا اے ٹو پلس ڈیلٹا اے ٹو پلس ڈیلٹا اے ٹری اینڈ سو آن اب ای کامل لے لیں آپ ای آپ کامل لے لیتے ہیں جی ای آپ نے کامل لے لیا کیا بچ آپ کے پاس ڈیلٹا اے ون پلس ڈیلٹا اے ٹو پلس ڈیلٹا اے ٹری اور اس بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سارے پیچس کا ایریا جو ہے وہ ایٹ کر رہے ہیں سو میتہ میٹکلی اس کو ہم کیسے لکھیں گے سم آف آل دا ایریا اور کیوں بھی ہم نے جو گوشن سرفیس کنسیڈر کی ہے وہ اس فیر کی صورت میں کنسیڈر کی ہے تو سارے پیچس کے ایریا کو اگر ہم پلس کرتے ہیں یعنی سم آف آل دا ایریا تو وہ اس فیر بن جائے گا اور اس فیر کا ایریا ہوتا ہے فور پائی آر اسکوائر تو یہ ویلیو جال دے جی تو ٹوٹل فلکس کتنا آ رہا ہے ہمارے پاس ای ڈاٹ فور پائی آر اسکوائر یہاں تک تو آپ کا بلکل وہی معاملہ رہا ہے جو آپ نے یہاں کیا تھا یہی تھا نا بلکل آپ نے کس فیر کنسیڈر کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ تو بلکل یہی معاملہ رہا ہے فور پائی آر اسکوائر یہاں پہ بھی وہی ایک پیشن ملی تھی اب وہاں پر تو ہم کیونکہ کس لاؤ پلائے کریں گے تو اب تھوڑا سا ڈیفرینٹ یہ تو ایک ایک پیشن آگئی جی اور اپارڈنگ ڈو گوس لاؤ اپارڈنگ ڈو گوس لاؤ گوس لاؤ گوس لاؤ گوس لاؤ گوس لاؤ کے مطابق یہ جو آپ کے پاس گوسین سرپیز آپ نے سپیر کنسیڈر کیا ہوا ہے اس وب اٹھنگ ڈو ڈو گوس لاؤ پس کیونک سینگ ڈو گوس لاؤ ڈڈو کسیڈر کرتے ہیں اس ایک ایک ویشن نمبر یو ایک ویشن نمبر ایک ویشن نمبر 2 اب دونے ایک ویشن کو بعد بکم پیر کرنے والی ملا کے بک کپیشن بنائے والےarbیں तो compare करें जी आप दोनों equations को तो यह हो जाएगा जी आपके पास e.4 pi r square equals to q divided by epsilon not अब चुक्क हमें intensity का formula चाहिए था तो यह जो 4 pi r square हो रहा है इसको दूसरे साइट पे लेके जाए दिवाइट हो जाएगा और डिवाइट में इसको पिर ऐसे लिखे लेंगे वन अपॉन फॉर पाई आर square multiply back q upon epsilon not यह हमने जो है वो इस intensity का formula निकाल दिए कि पी पॉइंट पर वो जो पी पॉइंट हमने consider किया है क्योंकि वो तो पी पॉइंट हमने surface पर ही लिया वह देखा तो पी पॉइंट पर जो अलेक्टिक फिल इंटेंसिटी होगी यह उसका फॉर्मूला होगा वन अपॉन फॉर पाई आर इसक्वाइड डॉट क्यू अपॉन एप्सिलों लॉट देखा अगर आप कोलम लो लगाते तो बहुत टाइम लगता आपने गॉस्ट पॉइंट के अंदर मिनिट के अंदर आपने उस पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ब कोई मामला है चार्ज इसफ्यर आपके परास मेन्डॉว कर देता हो यह वह आगे है आपके पर चार्ज़ स्पियर और आप इसपर वोई युनिफोर्म चाइंट कर ली है कि कि इसके सर्फेस पर आम ने युनिफॉंफर्म चार्ज कंसीडर बहुत如果 जाते हैं ऌर आप जानते آپ کا یہی سفیر پر ہے پی پوائنٹ جو ہے نا وہ آپ کے اس سفیر کی سرفیس پر ہے اب انٹینسٹی کیا ہو جائے گی اب انٹینسٹی کیا ہو جائے گی جب پی جو ہے وہ لائے کرتا ہے اون دا سرفیس آف اسفیر سرفیس آف چارج اسفیر ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگئی پہلے ہم نے جو فارمولا بنایا ہے نا یہ والا فارمولا یہ ایکویشن 3 کہہ لیتے ہیں یہ جو ہم نے ایکویشن بنائی ہے یہ ہے جی اگر ہمارے پاس جو پی پوائنٹ ہے وہ اس چارج اسفیر سے تھوڑا فاصلے پارے یہاں کہیں ہیں دیگر ہے تب یہ فارمولا ہوتا ہے اب ہم اس پی پوائنٹ کو اندر لے گا جی بلکل سرفیس جو آپ کا چارج اسفیر ہے اس پر رفضی ہم نے پی پوائنٹ پر اب یہاں پر کیا فاصل ہوگا ہم جانتے ہیں جی یہ والا ڈسٹنس آر کلاتا ہے ٹھیک ہے جی پی اور اسفیر کا جو سینٹر تھا وہ آر تھا اور اب آپ دیکھ رہو جی کہ اے اور آر برابر ہو رہا ہے اے اور آر برابر ہو رہا ہے اب یہ جو انٹینسٹی کا فارمولا یہ کیا بن جائے گا ون اپون فور پائی آر کی بجائے کیا ڈال دیں گے ہم اے سکوائر ٹھیک ہے جی ملٹیپلائے بے کیو اپون ایپسیلون نوٹ تو اگر ہمارے پاس جو پی پوائنٹ ہے یہ ہمارے چارج سرفیس یا چارج اسفیر کی سرفیس پہ آ جائے گا تو ظاہر بات ہے آر اور جو سفیر کا ریڈیس ہے اور پی تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ دونوں سیم ہو جائے گا اے اور آر برابر ہو جائیں گے تب انٹینسٹی کا فارمولا کیا ہوگیا ون اپون فور پائی اے سکوائر ملٹیپلائے بے کیو اپون ایکسیلون نوٹ اب ہم یہاں پر لاتے چارج دینسٹی چارج دینسٹی یہ ہوتی ہے جی سیمبل اس کا سگمہ اور اس کا فارمولا ہوتا ہے کیو ڈیوائیڈ بائی ایریا چارج دینسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک یونیڈ ایریا میں کتنے چارجس لگے ہوئے ہیں یونیڈ ایریا میں کتنے چارجس لگے ہوئے ہیں اس کا آپ کے تو چارج دینسٹی سگمہ سے آپ اس کو ڈینوڈ کرتے ہو اور یہ اس کا فارمولا ہے q upon a square اب کیونکہ یہ ہمارے پاس جو charge ہے یہ sphere ہے اور sphere کا area ہم جانتے ہیں 4 pi r square ٹھیک ہے تو ہم area ڈال دیں گے 4 pi r نہیں ڈالیں گے a ڈالیں گے کیونکہ اس sphere کا radius a ہے تو 4 pi a square اور اس میں سے کیوں نکالیں تو کیوں ہو جائے گا جی charge density multiply by 4 pi a square ٹھیک ہے یہ 6 نہیں ہے یہ charge density اب یہ جو کیوں وہ آپ نے بنایا ہے یہ یہاں ڈال دیں 1 upon 4 pi a square multiply by q کی جگہ کیا جائے گا charge density 4 pi a square upon epsilon not ٹھیک ہے جی 4 pi a square 4 pi a square کٹ جائے گا intensity کا فارمولا تھوڑا سا reduce ہو گیا charge density divided by epsilon not یہ intensity کا فارمولا جائے گا کب یہ کب ہو گا جب آپ کا جو q point ہے یا یوں کہہ لو کہ یہ جو آپ کے پاس charge square ہے نا اس کی surface پر intensity کا فارمولا ہے یہ surface پر یا اگر آپ نے یہاں پر چاہیے جی اس پوائنٹ پر آپ کو چاہیے intensity کتنی ہے اس پوائنٹ پر آپ کو چاہیے intensity کتنی ہے surface پر اگر آپ کو intensity چاہیے تو اس کے لیے ہی یہ فارمولا ہے آپ کے پاس equation number 4 charge square ہے دوبارہ کھائیں گے یہ آپ کے پاس charge square ہے اگر اس سے کچھ فاصلے پر ان جگہوں پر اس پوائنٹ پر آپ کو کوئی چاہیے یا اس پوائنٹ پر یا اس پوائنٹ پر اگر آپ کو جو intensity چاہیے تو فارمولا equation number 3 جو ہے 1 upon 4 pi r square q upon epsilon not اس سے نکال ہوگے اور اگر آپ کو surface پر چاہیے charge square کی surface پر یعنی کہ یہ والی situation تو پھر یہ فارمولا یوز کریں گے intensity equals to sigma یا charge density divided by epsilon not اور اگر ہم اندر لے جاتے ہیں یہ کیس کیا ہو جائے گا جی اب ہم charge density جو charge پوائنٹ اس کے اندر لے جاتے ہیں یہ charge صرف سپیر q sorry surface پر یہ positive charges لگے میں اور اگر ہم اندر نکالیں جی اندر کسی پوائنٹ پر تو اندر لے جاتے ہیں پی پوائنٹ کو یہ جی پوائنٹ اندر اگر ہمیں چاہیے تو اب کیا فارمولا ہوگا ٹھیک ہے جی پہلے بہار پھر surface پر اور اب اندر اب اگر آپ اندر لے کر آرہے ہو تو اندر آپ دیکھ رہو جی اس پی پوائنٹ کے around کوئی charge نہیں q0 گیا q0 سیگمہ یعنی چارج دینسٹی سی ہم نے q کا فارمولا بنایا تب اوپر کیا تھا آئیے چارج دینسٹی کا فارمولا کیا تا q divided by area اب q0 charge density کتنی جائے گی charge density بھی 0 ہو جائے گی تو اگر اب وہ انٹینسٹی کا فارمولا لو تو انٹینسٹی کا کتنی ہے کوئی فارمولا ہی نہیں اندر intensity 0 ہے کیونکہ اندر تو ہے نی نی کوئی charge نہیں ہے لہذا کوئی آپ کو اندر intensity نہیں ملی چارج سفیر کے معاملے کو discuss کیا گوس لک انگل سے اگر ہمارے پاس ایک سفیر ہے جس کی سرفیس پر ہم نے ایک جیس چارج دسٹریبیوٹ کیا ہے چارج سفیر کے اگر کسی باہر والے پوائنٹ پر ہمیں intensity چاہیے کسی outside point پر intensity چاہیے تو یہ فارمولا ہم نے گوس لو کو استعمال کر کے بنایا اگر سرفیس پر ہمیں چارج انٹینسیٹ چاہیے تو یہ فارمولا ہم نے سرفیس پر بنایا اور اگر اندر ہمیں چاہیے تو پہ مہا کو intensity نہیں ہوتی اب اینچاللہ نیکس کلاس میں سیکنڈ اپلیکیشن کو دیکھیں گے اور اس اپلیکیشن میں ہم ایک پتلا سا کار اس لیں گے اور اس پر اپنی کو وائنڈ کریں اس کے اراؤن کسی ایک پوائنٹ پر intensity معلوم کریں گے بائی using the gos law یہ آج کی کلاس یہاں پر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے